بسم اللہ الرحمن الرحیم کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے انشاءاللہ آج ہم مشکات المصابح کے درس نمبر 156 میں باب القحانہ فصل اول سے حدیث نمبر 4592 سے لے کر 4593 تک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے آج کے درس میں ان حدیث مقدسہ کا ترجمہ ہوگا اور ساتھ ساتھ ان حدیث مقدسہ کی توضیح و تشریح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے تو آئیے طلب آئی کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم باب القحانہ فصل اول کو آج ہم شموع کریں گے یہ کاہنوں کے بارے میں بیان ہے لغت کی کتاب السراح میں لکھا ہوا ہے کہ کہانت فال گوئی کو کہتے ہیں اور فال گوئی کے پیشہ کو بھی کہانت کہا جاتا ہے اس پیشہ کو اختیار کرنے والے شخص کو کاہن کہتے ہیں کاہن اس شخص کو کہتے ہیں جو آئندہ پیش آنے والے واقعات اور حوادثات کی خبریں دیتا ہو اور مستقبل کے علمِ غیب اور معرفت و اسرار کا دعویٰ کرتا ہو یعنی نشانات و امارات اور علامات سے معلوم کر کے مستقبل کے بارے میں جو شخص غیب کی پیش گوئیاں کرے ایسے شخص کو عرب کاہن کہا کرتے تھے اور عراف بھی کہتے تھے ستاروں کے احوال کو دیکھ کر نجومی اور ہاتھ دیکھ کر فال نکالنے والے یا توتے کے ذریعے یا رملِ جفر اور ابھجد وغیرہ حدثوں کے ذریعے سے مستقبل کی خبریں دینے والے لوگ سب کے سب کوہانت کے اس پیشہ کے اندر داخل ہیں تاجدارِ انبیاء کی ولادت اور بےعاست سے پہلے عرب معاشرہ میں کوہانت کا بہت زیادہ چرچہ تھا یہاں تک کہ عدالتی فیصلے اور بڑے بڑے جگڑے کاہنوں کے ذریعے نمٹائے جاتے تھے بنو زہرہ کی ایک کاہنہ عورت نے جب تاجدارِ انبیاء کی والدہِ محترمہ حضرتِ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا تو کہا یہ عورت یا خود نظیرہ ہوگی یا اس کے بطن سے نظیر پیدا ہوگا بنو زہرہ کی اسی کاہنہ عورت نے خواجہ عبداللہ کے زبا کے بدلے سو اونٹ مکرر کیے تھے عرب کے معاشرہ میں کاہنوں کی مختلف اقسام تھی بعض کاہنوں کے براہ راست جنات اور شیعاتین سے رابطے رہتے تھے شیعاتین آسمانے اول کے قریب جا کر فرشتوں سے آئندہ واقع ہونے والی کوئی بات سن لیتے تو آ کر ان کاہنوں تک پہنچاتے کاہن اس ایک بات کے ساتھ سو جھوٹھی باتیں ملا کر اپنے کاروبار جاری رکھتے تھے اور لوگوں کو بے وقوف بناتے تھے تاجدارِ انبیاء کی بےعاست کے بعد یہ سلسلہ ختم ہو گیا اور جنات و شیعاتین پر آسمان سے شہاب ساکب مارے جانے کا سلسلہ شروع ہو گیا دوسری قسم عرب معاشرہ میں کاہنوں کی یہ تھی کہ بعض کاہن روحانی اعتبار سے خبیص ہوتے تھے لہٰذا ان کے ساتھ ارواح خبیصہ کے رابطے ہوتے تھے اور یہ کاہن ان ارواح خبیصہ سے استفادہ کر کے مخلوق خدا کو گمرا کیا کرتے تھے عرب معاشرہ میں تیسری قسم کاہنوں کی یہ تھی کہ بعض کاہن زمینوں آسمان کی علامات سماوی اور علامات ارضی اور لوگوں کی علامات شخصی کو دیکھ کر ادھر ادھر سے غیب کی بے سروپا باتیں اڑاتے تھے اور اپنا دھندہ چلاتے تھے اسلام نے ان تمام ہیلوں اور ٹوٹکوں کو حرام قرار دیا اور اس سے حاصل شدہ کمائی کو حرام کر دیا لہٰذا کاہن کا یہ عمل حرام ہے اور اس کو کچھ لینا دینا یہ بھی حرام ہے آئیے مختصر قحانت کے تعارف کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس میں بیان ہونے والی احادیث مقدسہ کی طرف حضرت معاویہ بن حکم رضی اللہ تعالی عنہ رامی ہے معاویہ بن الحکام قال کلت یا رسول اللہ اموراً کننا نسنعوها فی الجاہلیت کننا نأتی القحانہ قال فلا تأت القحانہ قال کلت کنا نتزیر قال ذلك شيء يجدوه آحادكم فی نفسه فلا يسدوكم قال کلت ومنا رجال يخطون خطا قال كان نبي من الانبیاء يخط فمن بافک خطه فذلك رباه مسلم حضرت معاویہ بن حکم کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ایسی کتنی ہی چیزیں ہیں جن کو ہم زمانہ جاہلیت میں کیا کرتے تھے ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ ہم کاہنوں کے پاس جاتے تھے اور ان سے غیب کی باتیں پوچھا کرتے تھے آپ نے فرمایا کہ تم کاہنوں کے پاس نہ جایا کرو حضرت معاویہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ ایک چیز یہ بھی ہے کہ ہم شغون بد لیا کرتے تھے آپ نے فرمایا یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو تم میں سے کوئی اپنے دل میں محسوس کر سکتا ہے لیکن یہ تم کو کسی کام سے نہ روکے اے یعنی اگر تم میں سے کوئی شخص بد اقاضہ بشریت شغون بد کا خیال بھی لائے تو اس سے متاثر ہو کر اپنے قصد و ارادہ سے باز نہ رہے کیونکہ بد شغونی وہ ہم سے زیادہ کوئی حقیقت نہیں رکھتی حضرت معاویہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ایک چیز یہ بھی ہے کہ ہم میں سے کچھ لوگ لکیریں اور خطوط کھینچتے ہیں آپ نے فرمایا انبیاء میں ایک نبی غزریں ہیں جو لکیریں اور خطوط کھینچا کرتے تھے لہٰذا جس شخص کا خط ان کے موافق ہو وہ مباہ ہوگا یہ مسلم شریف کی روایت ہے گویا اس حدیث مقدسہ میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ کوہانت اور رمل ناجائز ہے فلا یسدکم یعنی تم کو یہ اہام تمہارے کام سے نہ روکیں اللہ تعالیٰ پر بروسہ کر کے کام کرتے رہو یا خطونا کے حوالے سے بتا رہے ہیں یعنی لکیریں کھینچتے تھے اور کچھ زائچیں بناتے تھے یہ علم رمل اور جفر کی طرف اشارہ ہے جو خطوط اور زائچوں کے حساب کے ذریعے سے لوگ مستقبل کی معلومات حاصل کرتے ہیں نبی من الانبیاء شارحین لکھتے ہیں کہ اس نبی سے مراد حضرت دانیال علیہ السلام ہے یا حضرت عدریس علیہ السلام ہے ان کو اللہ تعالی نے بطور موجزہ رمل اور جفر کا یہ علم اتا فرمایا تھا چونکہ رمل اور جفر کے اس علم کی نسبت ایک نبی کی طرف تھی اس لیے نبی کریم نے نہایت حکیمانہ انداز سے امت کو اس علم سے منع فرمایا اور سابق نبی کے اس عمل پر اعتراض بھی نہیں کیا اور فرمایا کہ ایک نبی ایسا عمل کرتے تھے لیکن چونکہ وہ معمون و محفوظ اور معصوم تھے اور بطور موجزہ ایسا کیا کرتے تھے اس لیے ان کا عمل صحیح تھا اب اگر تمہارا یہ عمل اس نبی کے عمل کے بالکل موافق ہو جائے تو صحیح ہوگا اگر موافق نہ ہوا تو صحیح نہیں ہوگا اب تم خود فیصلہ کرو کہ جب تم کو معلوم بھی نہیں کہ تمہارا عمل اس نبی کے علم کے اور عمل کے موافق ہے یا نہیں تو تم اگر یہ فیصلہ نہیں کر سکتے تو پھر اس عمل کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی لہٰذا تم اس سے اجتناب کرو کیونکہ یہ علم اب دنیا سے اٹھ چکا ہے اور اس طرح حکیمانہ جواب سے تاجدار انبیاء نے اس عمل کو بھی منع فرمایا اور کسی نبی پر اعتراض بھی نہیں آیا اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں حضرت ععشاء رضی اللہ تعالی عنہ رابیہ ہیں وعن اعشتا قالت سأل اناس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن القهان فقال لہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہم ليسوا بشیء قالوا يا رسول اللہ فانہم يحدثون احیانا بالشیء يكون حقا فقال رسول اللہ تلك الكلمة من الحق حضرت عائشاء سے روایت سے لوگوں نے نبی کریم سے کاہنوں کے بارے میں پوچھا رسول کریم نے ان سے فرمایا کہ وہ کچھ بھی نہیں ہیں اے آنی وہ جن باتوں کا دعویٰ کرتے ہیں وہ بے بنیاد ہوتی ہیں اس لیے ان کی بتائی ہوئی باتوں پر اعتماد اور بروسہ مت کرو لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ بعض دفعہ وہ ایسی بات بتاتے ہیں یا ایسی خبر دیتے ہیں جو سچ ہوتی ہے رسول کریم نے فرمایا وہ بات حق ہوتی ہے جس کو جن یعنی شیطان اچک لیتا ہے اور اپنے دوست کاہن کے کان میں اس طرح ڈال دیتا ہے جس طرح مرگ کوئی دوسرے مرگ کو دانہ لینے کے لیے بلاتا ہے پھر وہ کاہن اس بات میں سو سے زیادہ جوٹی باتیں ملا دیتے ہیں یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے گویا اس حدیث مقدسہ میں بتایا گیا کہ کوہانت کی بنیاد کیسی ہے یکون و حقکن کے حوالے سے بتا رہے ہیں یعنی کبھی کبھی ان کاہنوں کی بتائی ہوئی بات صحیح ثابت ہوتی ہے اس کی وجہ گیا ہے یا خطافوہا حضور اکرم نے حضرت عائشہ کو بتا دیا کہ کاہنوں کی ایک آج بات جو صحیح ثابت ہوتی ہے اس کی اصل حقیقت یہ ہے کہ آسمانوں میں اللہ تعالیٰ کا ایک حکم آ جاتا ہے آسمان کے نیچے بادلوں میں فرشتے آپس میں اس حکم سے متعلق مختبو کرتے ہیں جن نات میں سے سرکش قسم کے شیعاتین آسمان کے نیچے بادلوں میں چھپ چھپا کر جاتے ہیں اور فرشتوں سے ایک آدھ بات سن کر اچھک لیتے ہیں اور زمین پر لاکر ان کاہنوں کو بتا دیتے ہیں فَيَكُرُّ مُرْغِ کی آواز کو کہتے ہیں یعنی مُرْغِ جب دوسری مُرْغِ کو دانا کی طرف بلاتی ہے تو جو مقصوص آواز دیتی ہے اسی طرح یہ جن اپنے دوست کاہن اور جوگی کے کانوں میں اوپر کی بات ڈال دیتے ہیں اور وہ اس کے ساتھ سو جھوٹ ملا کر پھیلا دیتے ہیں بُزدن شیطان سب سے نیچے زمین پر رہتا ہے اس کے کندوں پر دوسرا کڑا ہوتا ہے اسی طرح سب سے بہادر بلکل اوپر آسمان کے قریب بادلوں میں پہنچ جاتا ہے اوپر سے ان پر شہاب ساکب مارا جاتا ہے اگر کسی پر لگا تو وہ مر جاتا ہے یا پاگل ہو جاتا ہے مگر ان سب کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ سنی ہوئی بات زمین تک آ جائے اور ان کی گمراہی کی یہ مہم جاری و ساری رہے مگر ان سب سے بہت زمین تک آ جائے